بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روح کو پیدا کیا بلکہ جسم اور روح کو اپنی بقا کے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان سامانوں کو بھی پیدا کیا جسم مادی تھا اس کو اپنی بقا کے لیے مادی سامانوں کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مادی سامانوں کو پیدا کر دیا روح ایک عمر لطیف تھا اس کو اپنی بقا کے لیے روحانی سامانوں کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے روحانی سامانوں کا انتظام کر دیا چنانچہ جسم روٹی کپڑا اور مکان کا محتاج تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے جسموں کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کو پیدا کر دیا اور روح علم و معرفت اور ایمان کی محتاج تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علم و معرفت اور ایمان کا انتظام کر دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ چونکہ جسم مادی تھا اور جسم کی اصل مٹی سے تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جسم کی بقا کے جتنے سامان پیدا کیے وہ مٹی سے پیدا کر دیا اس کا کھانا مٹی سے پیدا کر دیا اس کا پینہ مٹی سے پیدا کر دیا اس کا پینہ اوڑنا مٹی سے پیدا کر دیا اس کا جو یہ ہے مکان بنا کے رہنا سہنا مٹی سے پیدا کر دیا یہاں تک کہ انسو علفت کے لیے جس رفیقیہ حیات کی ضرورت تھی اس کی اصل بھی مٹی سے پیدا کر کے اسی جیسا ایک جوڑا بنا دیا اور پھر روح علم و معرفت اور ایمان کی محتاج تھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و معرفت اور ایمان کی حوالے سے جب تمثیر اور مثال پیش کی تو وہ بھی مٹی کی مثال پیش کی اور چنانچہ حدیث میں فرمایا کہ اے لوگو دنیا کے اندر یہ مٹی کی زمین تین طرح کی ہے ایک تو وہ زمین کا خطہ ہے کوئی جو بلکل چٹیل ہے جب آسمان سے بارش برستی ہے تو نہ تو اس کے اندر یہ سلائیت ہے کہ اس پانی کو جذب کر لے نہ اس کے اندر یہ سلائیت ہے کہ وہ پانی کو روک لے یہاں تک کہ وہ پانی اس مٹی کی خطے سے بہ کے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ مٹی کا وہ خطہ بلکل چٹیل رہ جاتا ہے ایک تو یہ مٹی کا دوسرا مٹی کا ایک خطہ وہ ہے کہ جب اس پر پانی برستا ہے تو وہ جذب کر کے کوئی پھل پھول اور زرات اور فصلیں اگانے کی صلائیت تو نہیں رکھتا لیکن وہ برسنے والے پانی کو روکنے کی صلائیت رکھتا ہے تو اس کو روک لیتا ہے تو وہاں تالاب بن جاتے ہیں نہریں بن جاتی ہیں دریا بن جاتے ہیں چشمیں بن جاتے ہیں تو انسان اور ہر زیروہ اس چشمیں اور پانی سے فائدہ اٹھا کر اپنے زندگی کو باقی رکھتا ہے اور تیسرا مٹی کا خطہ وہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو وہ اس کو جمع تو نہیں کرتا لیکن اس کو جذب کر لیتا ہے اور جذب کر کے انسانوں کے لیے پھل پھول اگاتا ہے اس کے کھانے کے سامان اگتے ہیں اس کے پینے کے سامان اگتے ہیں اس کے پہنے اڑنے کے سامان اگتے ہیں اس کے رہنے سینے کے سامان اگتے ہیں گویا کہ مادیت کے جتنے سامان ہیں اس مٹی کے خطے سے اگتے ہیں کہ جو پانی کو جذب کر لیتا ہے بظاہر پانی نظر نہیں آتا لیکن پانی جذب کر کے وہ ترہ ترہ کے منافع اور سمرات انسانوں کو مہیا کرتا ہے